whole numbers and number line یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم one سے digits کو start کریں تو یہ natural number کہلاتے ہیں one two three four and so on اب اگر ہم اس میں zero بھی add کر دیں تو یہ بن جائے گا set of whole numbers تو اگر ہم natural number کے اندر zero add کر دیتے ہیں یعنی zero بھی شامل کر لیں تو وہ set of whole numbers بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ whole numbers zero سے start ہوتے ہیں اور یہ infinity تک چلتے جاتے ہیں اب number line کیا ہے number line ہم ایک فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک straight line ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک straight line ہے میں دوبارہ سے اس کو draw کرتا ہوں اور ہم اس کے اوپر ایک point suppose کرتے ہیں just one point جو کہ origin کو represent کر رہا ہے جو کہ zero کو represent کر رہا ہے اب اس point کے بعد ہم ایک certain distance پہ ایک اور point plot کرتے ہیں اس distance کو دیکھتے ہوئے اب اتنے distance پہ ہم آگے points plot کرنے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جتنا distance میں نے اگدفہ رکھ لیا اتنے ہی distance پہ ہم آگے points plot کرتے جائیں گے یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر یہاں پہ and so on ٹھیک ہے اب ایک جو point ہوگا ہر ایک point اس number line کی اوپر ایک unit کو represent کرے گا یعنی جیسے یہ point one کو represent کر رہا ہے یہ two کو represent کر رہا ہے یہ three کو یہ four کو یہ five six seven eight nine ten eleven اور twelve اب اس کو ہم کہتے ہیں number line اس کے left side پہ بھی ہمارے پاس negative natural numbers ہوں گے جن کی بات جب ہم integers کو discuss کریں گے تب کریں گے لیکن ابھی ہم صرف four numbers کی بات کریں تو number line کے اوپر ہر ایک number جو ہے وہ صرف ایک point کو represent کرتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر point جو ہے وہ ایک number کو represent کرے گا ایک whole number کو represent کرے گا اب جو whole numbers ہیں number line پہ بھی ان کا starting point تو ہمیں معلوم ہے جو کہ ہے zero جو کہ سب سے smallest number ہے whole numbers کے اندر دیکھے تو whole numbers اگر آپ zero سے right side پہ move کرتے ہیں تو یہ increase کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بڑھتے ہیں یعنی اگر میں صرف increase کے لئے لگا دوں تو یہ ہوگا یعنی یہ whole number چھوٹا پھر یہ two اس سے بڑا یہ ہم representation کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ ہم صرف بات کر رہے ہیں یہ number ہوگا یعنی اس کا جو decreasing order ہوگا increasing order ہوگا یعنی بڑھنے کا جو order ہے وہ zero سے right side پہ ہے اب اس کا last number ہم نہیں بتا سکتے چونکہ whole numbers میں last number ہم لکھ نہیں سکتے ہم simply کہتے ہیں کہ وہ infinity تک move کرتا جائے گا اب جو whole numbers کے اوپر ہر ایک number plot کیا جاتا ہے جیسے 3 جو ہے 3 جو ہے یہ اپنے number یعنی پچھلے number کا successor کہلائے گا successor کہلائے گا اور جس کا یہ successor ہے وہ کیا کہلائے گا predecessor predecessor اب ہر successor جو ہے وہ predecessor سے one زیادہ ہوتا ہے جیسے یہ successor 3 ہے تو اس کا predecessor 2 تھا 3 جو ہے وہ 2 سے one greater ہے 4 جو ہے وہ 3 سے one بڑا ہے 5 جو ہے وہ 4 سے one بڑا ہے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہر successor جو ہے وہ اپنے predecessor سے one بڑا ہے یعنی ایک بڑا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر predecessor جو ہے وہ اپنے successor سے one شوٹا ہے یعنی 2 کو دیکھیں تو 2 3 سے ایک کم ہے 3 کو 4 سے دیکھیں تو 3 جو ہے وہ 4 سے ایک کم ہے تو successor predecessor predecessor سے one greater ہوا اور predecessor successor سے one smaller ہوا تو اس کا مطلب ہے اگر مجھے 12 سے اگلا یعنی 12 کا successor چاہئے تو 12 کے اندر میں one add کرلوں گا تو میرے پاس 12 کا successor جو کہ ہے 13 آ جائے گا تو یہ ہے number line جو کہ ہم whole numbers کو represent کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں موسیقی موسیقی